السلام علیکم دوستو تو دا پوائنٹ اسلامیک انفرمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں تو چل کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسافر کو الوضع کہنے کی دعا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سیدنا قضاء سے فرمایا آؤ میں تمہیں ویسے الوضع کہوں جیسے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے الوضع کہا تھا تب انہوں نے یہ دعا پڑھی میں تیرے دین تیری امانت اور تیرے عمل کے اختتام کو اللہ تعالیٰ کے سپورت کرتا ہوں حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ القریم سے محبت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار مدینہ قرار قلب السینہ صحاب معافی پثینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ شہنشاہ مدینہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز اثر پڑھائی تو پہلا رکوت اتنا طویل فرمایا کہ ہمیں گمان ہوا کہ شاید رکو سر نہ اٹھائیں گے پھر جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رکو سے سر اٹھایا تب ہم نے بھی رکو سے سر اٹھا لیا نماز ادا فرما لینے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور محراب سے ایک جانی پھیر کر فرمایا کہ میرا بھائی اور چچا زاد علی بن ابو طالب کہاں ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آخری صفحوں سے عرض کیا لبائی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اے ابو الحسن میرے قریب آ جاؤ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو الحسن کیا تم نے اگلی صفح کے وہ فضائل نہیں سنے جو اللہ عزیز وآلہ نے مجھے بیان فرمائے ہیں ارز کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ عزیز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں پہلی صفح اور تکبیر اولہ سے دور کر دیا یا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی محبت نے تمہیں مجھول کر دیا تھا ارز کی ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیسے رکاوٹ ڈال سکتی ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کس چیز نے تمہیں روکے رکھا ارز کیا کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان دی تھی میں اس وقت مسجد میں ہی تھا اور دو رکاتیں ادا کی تھی پھر جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اقامت کہی تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تکبیر اولہ میں شامل ہوا پھر مجھے وضو میں شبہ ہوا تو میں مسجد سے نکل کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے گھر چلا گیا اور جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکارا مگر کسی نے میری پکار کا جواب نہ دیا تو میری حالت اس حورت کی طرح ہو گئی جس کا بچہ گم ہو جاتا ہے یا ہانڈی میں بلنے والے دانے جیسی ہو گئی میں پانی تلاش کر رہا تھا کہ مجھے اپنے دائیں جانب ایک آواز سنائی دی اور سبس رومال سے ڈھکا ہوا سونے کا پیالہ میرے سامنے آ گیا میں نے رومال ہٹایا تو اس میں دودھ سے زیادہ سفیز شہد سے زیادہ میتھا اور مکھن سے زیادہ نرم پانی تھا میں نے نماز کے لیے وضو کیا پھر رومال سے تری صاف کی اور پیالے کو ڈھاب دیا پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا نہ ہی مجھے یہ معلوم ہو سکا کہ پیالہ کس نے رکھا اور کس نے اٹھایا اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظر العیوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے متبصم فرما کر ارشاد فرمایا مرحبا مرحبا اے ابو الحسن کیا تم جانتے ہو تمہیں پانی کا پیالہ اور رومال کس نے دیا تھا ارز کی اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں ارشاد فرمایا پیالہ تمہارے پاس جبریل عمین علیہ السلام لے کر آئے اور اس میں حضیرہ تل اقدس کا پانی تھا اور رومال تمہیں حضرت سیدنا مقائل علیہ السلام نے دیا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے مجھ رکو سے سر اٹھانے سے روکے رکھا یہاں تک کہ تم اس رکات میں آ کر مل گئے اے ابو الحسن جو تم سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور جو تم سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے حلاک کر دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اددہ خلقی کا وردہ نفسی کا وزینتوں ارچی کا ومدادہ کلماتی کا بعد نماز فجر سو بار چالیس دن پڑھیں ہر مشکل آسان ہو جائے گی روزانہ اکتالیس بار پڑھئے ہمیشہ اللہ کی رحمت رہے گی اللہ حافظ دوستوں دوستوں اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ دوستوں